سر وزیر آلہ صاحب جو ہیں وہ دوسری مرتبہ اپنی کرسی بچانے میں کامیاب ہو گئے مگر عمران خان صاحب کا جو پلان تھا اور جو ان کا کہنا تھا کہ اسیمڈیوں کو تحلیل ہونا ہے اور پرویز علی صاحب بھی چاہتے تھے کہ مارشنہ کی اسیمڈیوں چلتی رہے تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا پلان جو ہے وہ ہی تحلیل ہو گیا ہے اسیمڈیوں کو تحلیل نہیں ہوئی نہیں نہیں یہ تو ایک طریقہ ہے آپ کا دیکھنے کا اصل بات تو یہ ہے کہ جو ایک illegal unconstitutional غیر آئینی order پاس کیا تھا گورنر نے اس کو set aside کر دیا گیا ہے اس کے بعد 11 جنوری تک time دیا گیا ہے vote of confidence کا اور وہ بھی ٹھیک ہے اور اس وقت تک یہ ضرور ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تحلیل نہ کی جائے لیکن جیسے چوری پرویز علی نے ابھی اپنا بیان دیا ہے اور اس کے بعد اس سے پہلے اور ان کے جو لیڈر ہیں پی ایمل کیوں کے وہ بھی کہتے رہے ہیں وہ تو بالکل 100% تیار ہے تحلیل کرنے کے لیے اور یہ تحلیل ہوں گی اسیمڈیاں اور یہ عمران خان صاحب کا اور طریقہ انصاف کا فیصلہ ہے جس کی endorsement کاف لیگ نے کر دی ہے تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر سر یہ اسیمڈیاں تو تحلیل ہو جانی تھی نا جمعے کے روز یعنی آج کے روز عمران خان صاحب اس اعلان کے باوجود اس یقین کے باوجود کے ہو جائے گا نہیں ہو سکا گیارہ جنوری تک کی مزید محلت مل گئی ہے تو اس کو اس نظر سے بھی تو دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ پلان تھا وہ ناکام ہو گیا نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ قانون اور قائدہ اور جو خاص طور پر عدالتوں کا اس میں ایک رائے ہے اور وہ ہر کسی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور عدالت کا فیصلہ تو ہر صورت میں قبول کرنا پڑتا ہے لیکن بنیادی چیزیں جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوئی عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے سہرانکھوں پہ اس میں عمل درامت بھی ہوگا لیکن بنیادی چیزیں جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوئی کہ اسیمبلیاں تحلیل ہوں گی اس کے لیے جو اختیار ہے وہ ووڈ آف کانفیڈنس لینے کے بعد وہ چودری پرویزن آئی صاحب کے پاس ہوگا گیارہ جنوری کے بعد وہ جب چاہیں بلکہ وہ اس کے فوراں بعد اسیمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں تو وہ بنیادی چیزیں تو وہیں پہ قائم ہیں تو سر کیا آپ کا اندازہ ہے کہ اب گیارہ جنوری تاں جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اعتماد کا ووڈ لے لیں گے گیارہ جنوری کے بعد یہ معاملہ عدالت میں تھم جائے گا یا لنگر آن ہوگا لمبا چلے گا معاملہ اگر اعتماد کا ووڈ نہیں لیتے نہیں دیکھیں اگر اعتماد کا ووڈ نہیں ہوتا تو پھر تو صورتحان برکور مختلف ہے کیونکہ اس کے بعد تو پھر جو قانون کہتا ہے وہ اس پہ عمد رحمد ہوگا لیکن لیکن کو وجہ نہیں ہے کہ اعتماد کا ووڈ نہ ہو ہمارے پاس تقریباً ایک سو نوے قریب لوگ ہیں تو اس لیے وہ ہو جائے گا اور اس کے بعد جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو تحلیل کرنے کا فیصلہ اس پہ عمد رحمد ہوگا تو صاحب اس میں بی ٹی آئی کی طرف سے آپ کیا سمجھتے کمزولی رہ گئی کوتہ ہی رہ گئی عمران خان صاحب نے اچھا غصہ وقت لگا دیا اپنے کارٹس پہلے شو کر دیئے نومبر میں اعلان کیا پھر دسمبر میں اعلان کیا پھر ایک ہفتہ اور دے دیا تو ان کے مخالفین کو وقت مل گیا اور معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو کتہ ہی ہوئی آپ کی طرف سے پہلی تو بات ہے کہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے بالکل نہیں نکلا اور انشاءاللہ یہ آپ کو آگے نظر آئے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک ہفتے کا وقت دیا گیا تھا یہ اس لیے تھا کہ ہمارے اتحادیوں کے خواہش تھی کہ دو ہفتے کا وقت دیا جائے لیکن وہ خان صاحب نے کہا کہ ایک ہفتے کا لے لیں تو یہ جب آپ اتحاد میں ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے اتحادیوں کی بات پہ کا قبول کرنا پڑتا ہے تو وہ اس وجہ سے ہوا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑی دیر ہوئی ہے لیکن اس میں بنیادی جیسے معاملات ہیں جیسے میں نے پہلے ارز کیا اس میں فرق نہیں پڑا اور انشاءاللہ جو اصل مقصد دیکھیں وہ ہے کیا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ صرف سیملیوں کو تحلیل کرنا ضروری ہے اصل مقصد یہ ہے کہ جو تباہی پھیلی ہے انہوں نے آٹھ مینے میں جس طرح قوم کو انہوں نے موشی بہران سے دو چار کیا ہے جس طرح قوم کو انہوں نے لائن آرڈر کے بہران سے دو چار کیا ہوا ہے اب اس کا حل اگر کوئی ہے تو وہ الیکشن ہے اور الیکشن کو کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے یہ جو تحلیل کی جا رہی ہیں دونوں اسیملیاں اور انشاءاللہ کا اس کے بعد جو جنرل ایکشن کی طرف ہم بڑھیں گے تو سر یہ تو ایک سرپرائز لنگ لی ہونا چاہیے تھے کہ ایک وزیرالہ صاحب ایک سرپرائز دیتے اسیملی تحلیل ہوتی ہے آپ کے پی سے اسیملی تحلیل کرتے آپ مرکز میں سپیکر کے سامنے پیش ہوتے ماحول بن جاتا کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ رمضان سے پہلے جو ہے یہ معاملہ نمٹ جائے لیکن ایسا نہیں ہوا آپ کا پلین ناکام ہو گیا کیونکہ آپ نے اس کو پتے اپنے شو کر دیئے وقت دے دیا نہیں دیکھیں مصرور جی بات یہ ہے کہ عدالت ہے تو جس وقت کوئی کوئی جائے گا تو وہ انٹروین کر سکتی ہیں اور یہ جو انٹروینشن ہوئی ہے عدالت کی یہ نیچرلی ایک پارٹی گئی ہے اس لیے اس لیے ہوئی ہے اگر یہ معاملات کسی اور طرف بھی ہوتے تو پھر بھی کوئی عدالت میں جا سکتا تھا تو اس کو تو اس چیز میں شامل نہیں کرنا چاہیے میرا خیال ہے کہ ناکامی کا بار بار کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات ہے نہیں کیونکہ جو گیارہ جنوری کتنی دور ہے پترہ بیس دن کی بات ہے ووٹ آف کانفیڈنس بھی ہو جائے گا اور اسیمبلی تحلیل بھی ہو جائے گی جی جی صاحب فرمارے ہیں کہ دوسری صورتحال ہوتی تو اس میں بھی لوگ عدالت میں جا سکتے ہیں اب گیارہ تاریخ کو جوابات مانگیا عدالت نہیں جوابات جمع ہوں گے پھر اس کے بعد ہیرنگ چلے گی تو یہ اس کے بعد بھی لوگ عدالت پر جا سکتے ہیں اگر آپ تحلیل کا فیصلہ کرتے ہیں جی صاحب نے خود فرمایا تو یہ معاملہ اتنی جلدی سمٹتا وہ نظر تو نہیں آ رہا ہے اسیمبلی تحلیل تو نظر نہیں آ رہی اس میں نہیں سمٹ سمٹے گا اس کے اندر اگر کوئی پیچیتی ہے یا اگر ایک ریکوائرمنٹ ہے شرط ہے وہ یہ ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا جائے اور وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے اور اس کے بعد باقی اگر کوئی جو بھی معاملات ہوں گے وہ یہ بنیادی چیز جب ہو جائے گی تو اس کے بعد تو مسئلہ نہیں ہوگا تو سر یہ معاملہ جس وقت بلیغو رحمان صاحب نے نوٹفیکیشن کیا آپ کی طرف سے متنازع بنا دیا گیا آج عدالت نے کہہ دیا کہ آپ کو لینا پڑے گا ووٹ آف کانفیڈنس تو آپ کو اسی وقت اس کو ایگری کر لینا چاہیے تھا ہاں ٹائم کا جو معاملہ تھا اس پر ضرور بات ہو سکتی تھی غالبا نہیں نہیں دیکھیں آہ ووٹ آف کانفیڈنس تو ایک کانفیڈنس لے لو ان سارے معاملات میں ٹائم لگتا ہے اور ٹائم لگنے کے لیے آپ نے اپنے میمبر اکٹھے کرنے ہوتے ہیں کوئی بیمار ہے کوئی بار گیا ہوا ہے کوئی کیا ہوا ہے تو اس کے لیے نام طور پر اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی دیکھیں تو اس میں کوئی تقریباً سات سے دس دن کی جو وہ ایک ٹائم ٹیبل موجود ہے تو اسی طرح اس کا بھی ٹائم ٹیبل اسی طرح سات سے دس دن ہونا چاہیے تھا اور عدالت نے جو گیارہ جنوری دیا ہے وہ اسی چیز کے مدنظر رکھ کے دیا ہے سر ٹھیک ہے پنجاب میں تو آپ ہی نہیں کر سکے کے پی کے میں آپ نے اسیمبلی تحلیل کیوں نہیں کی وہاں تو کر سکتے ہیں آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جو مقصد تھا اسیمبلیوں کو تحلیل کرنے کا وہ تب ہی پورا ہوتا ہے کہ جب دونوں اکٹھی تحلیل ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک اسیمبلی کو تحلیل کر دیں اور دوسری جو ہے وہ اس میں نہ ہو کہ دونوں ہوں گے تو پھر وہ ہمارا مقصد حل ہو اور کب تک کی آپ کے پاس تاریخ دی ہے عمران خان صاحب نے ممبران کو کہ قومی اسیمبلی میں جائیں اور اپنے استیفے منظور کروائیں جی وہ تو ہم نے ایک لیٹر لکھا ہے سپیکر کو اب سپیکر کا پرابلم یہ ہے کہ سپیکر کہہ رہا ہے کہ ہر بندہ انڈویجولی میرے سے ٹائم لے اور اس کے بعد ٹائم لے کے آکے مجھے ملے پھر میں سیٹسفائی ہوں تو یہ تو کوئی ایک سو پچاس کے قریب ہمارے ممبر ہے تو یہ تو جس طرح وہ لگے ہوئے ہیں اس طرح پچھلے کوئی سال لگا دیں گے تک تصدیق کرتے ہوئے